دوستو یہ جو نیوز آپ کو سکرین میں دکھائی دے رہی ہے اس نے بلکل کلیر کر دیا ہے کہ اگر آپ ڈسٹنس موڈ سے یا پھر پارٹ ٹائم موڈ سے اپنی بی ٹیک کرتے ہیں یا پھر ایم ٹیک کرتے ہیں تو گورنمنٹ جوب میں مانع نہیں ہوگی چاہے آپ نے اپنی بی ٹیک یا ایم ٹیک کسی گورنمنٹ انیورسٹی سے ہی نہ کی ہو دوستو ہریانہ کے ایک انیورسٹی ہے ڈیکرسٹ انیورسٹی جس کو ہائی کورٹ نے اسویکار کر دیا ہے دوستو میں آپ کو ایک بات کلیر بتا دوں ہریانہ کے سونیپت میں ایک انیورسٹی ہے جس تا نام ہے ڈیکرسٹ انیورسٹی اس کی ڈگری کو بھی ہائی کورٹ نے انیویلڈ کر دیا ہے یہ پارٹ ٹائم موڈ کے اندر بی ٹیک کرواتی ہے تو یہ چیز بلکل کلیر کر دیا ہے ہائی کورٹ نے چاہے آپ پہلے سے کسی گورنمنٹ بھی بھاگ میں جوگ کر رہے ہیں آپ کو بے شکس سے کچھ practical knowledge ہو گئی ہو لیکن اگر آپ نے پارٹ ٹائم موڈ میں چاہے آپ کوئی بھی جوگ کر رہے ہیں کوئی بھی کسی بھی department میں آپ گورنمنٹ جوگ کر رہے ہیں انجینئر لیول پر اور آپ نے اپنی بی ٹیک کر لیا ہے یا پھر ایم ٹیک کر لیا ہے تو بھی آپ بدونتی یا پھر پرموشن کے ادھیکاری نہیں ہوں گے ہائی کورٹ نے اس بات تو کلیر کر دیا ہے ہائی کورٹ کا ماننا یہ ہے کہ جیسے مان لیجی آپ انجینئر بن دے انجینئر بننے کے بعد میں آپ کو پول بنانے کا ایک کارے ملا اگر آپ نے اپنی بی ٹیک یا پھر ایم ٹیک دسٹنس یا پھر پارٹ ٹائم موڈ سے کی ہے تو آپ کو پریکٹیکل نوریج کوئی بھی نہیں ہوتی ہے تو گورنمنٹ رسک نہیں لینا چاہتی وہ ایسے پروفیشنل بچے ہی لینا چاہتی ہے جنہوں نے کمپلیٹلی کیمپس میں رہ کر ریگولر موڈ میں اپنے ڈگری کی ہو آپ کسی بھی انویسٹی میں ایون کسی گورنمنٹ انویسٹی میں بھی ایڈیوشن لیتے ہیں تو بھی آپ سوچ سمجھ کے ایڈیوشن لیں اس کے علاوہ جب لاسٹیر ڈیسیزن آیا تھا تو ہائی کورٹ نے بلکل سینپل سا بولا تھا کیا آپ کسی ایسے ڈوکٹر سے اپنا علاج کروائیں گے جس نے ڈسٹنس کے مادہم سے اپنا ایم بی بیس یا پھر ایم ڈی کیا ہو کیا آپ ایسے ڈوکٹر سے اپنا آپریشن کروائیں گے جس نے اون لائن مادہم سے اپنی پڑھائی کری ہو نہیں کروائیں گے نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ کوئی بھی رسک اس پلڈ میں لینا نہیں چاہتی ہے جیسے مان لی جی کوئی پل بنایا جانا ہے تو اگر اس پل کی کنسٹرکشن ہونی ہے تو ایک پروپیشنل بندہ ہی چاہیے اس کی کنسٹرکشن کرنے کے لیے تو فلحال ابھی تک کا گورنمنٹ کا یہ ڈیسیزن ہے اگر کوئی بھی اور ڈیسیزن آتا ہے تو ہم آپ کو اپ ڈیڈ کرتے رہیں گے زیادہ انفرمشنز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بہت بہت دھنیوار